تیسر رضا اللہ رب العالمین نے اپنے خوف کا جب حکم دیا ہے تو وہ اللہ سے استعمال کیا ہے رہبت رہبت کب استعمال کیا اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے فرمایا سنو کائنات والو اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر اگر عبادت کا کوئی حق دار ہے عبادت کا اگر کوئی مستحق ہے انما ہوا الہو واحد تو وہ ایک ہی معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے اور وہ کون ہے اللہ ہے فَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ لہذا مجھی سے رہبت اختیار کرو مجھی سے ڈر ہو معنی خوف کا ہے لیکن الفاظ بدل گئے وہاں کہا تھا وَخْشَوْنِ وہاں کہا تھا وَخَافُونِ یہاں کہا ہے فَرْحَبُونِ سب کا معنی خوف لیکن الفاظ بدل گئے تو خوف اور خشیت سمجھ گئے رہبت کیا ہے امامِ القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رہبت کہتے ہیں یہ بھی خوف ہی کا معنی ہوتا ہے یہ بھی ڈر کا معنی ہوتا ہے لیکن اس ڈر کے اندر کیا ہوتا ہے انسان ناپسندیدہ چیزوں سے بھاگنے کے لیے غور کرے لاحِ عمل تیار کرے کہ جس سے ڈر رہا ہے جس سے خوف کھا رہا ہے جس سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے بچنے کے لیے نہ صرف کیفیت پیدا کرے بلکہ لاحِ عمل تیار کرے تیاری کرے غور و فکر کرتا رہے اور اللہ سے رہبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کی ناراض کی نہ ہو جائے اور ناراض کی کے نتیجے میں دنیا اور آخرت تباہ نہ ہو جائے اس فکر میں ہمیشہ جیتا رہے اسے رہبت کہتے ہیں فرہبونی اور اس رہبت کا اللہ رب العالم نے حکم کب دیا ہے آیتوں کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالم نے جب اپنا اہد و پیمان یاد دلایا اپنی نعمتیں یاد دلائی اور ساتھی ساتھ اپنی توحی ذکر کی ان تین چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد رہبت کا حکم دیا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان رہبت کی قیفیت میں کب آئے گا جب ان تین تیزوں کا احساس بھی ہوگا اللہ سے اہد و پیمان کر کے ہم آئے ہیں رب خالق مالک سے ہم اہد و پیمان کر کے آئے ہیں کچھ معاہدہ ہوا ہے کچھ معاہدہ ہوا ہے اس کو یاد رکھیں گے تب رہبانیت رہبت کا کیفیت ہمارے اندر پیجا ہوگی ساتھی ساتھ نعمتوں کا حساس اور اس کے بعد اللہ کی توحید کا حساس اللہ کی توحید جتنی مضبوط ہوگی جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کیلئے ہم کوشش کرنا شروع کر لیں زندگی کا کوئی پل زندگی کا کوئی موڑ گھر میں ہے تو اللہ سے ناراضگی سے بچنے کی فکر ہے گھر سے باہر ہے تو اللہ سے ناراضگی سے بچنے کی فکر ہے اور ساتھی ساتھ حقوق اللہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر ہے حقوق العباد میں بھی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر ہے رہبت کا مطلب سمجھ میں آیا خوف عام ہے اللہ کی ناراضگی اور کی سزاؤں سے ڈر آ جائیں خشیت خاص ہے یعنی علم کے ساتھ تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ سے ڈر آ جائیں اور رہبت اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی عذاب سے بچنے کے لئے ہمیشہ تیار رہے ہمیشہ فکر کرتے ہیں موسیقی